اسلام علیکم آج میں فیس کفتہ اور اس کی گریبی بنانے جا رہی ہوں یہ ہے مچھلی آدھر کلو جو میں نے سلین مچھلی لے کر رکھی ہوں اس میں ایک ہی کاٹر ہوتا ہے اس لئے میں نے کفتہ بنانے کے لئے ضروری ہے اور یہ تصویرہ اور یہ ہے کالی مرچ اور یہ ہے g'vek hask hasdh اور یہ ہے مچھے پرائی مسالہ 2سپن اور یہ میں بیک ہے اور یہ میرچی ہے ہے 1سپن، ادھرک لچسن کا پیس ۲ تھے اور یہ نمک سوادنسا اور یہ ٹماٹر ہے چھے عدد اور یہ دھنیا پتہ ہے اور یہ پیاز ہے چار عدد اور یہ ہری مرچی ہے اور یہ کڑی پتہ ہے اب میں مچھلی کو اُبارنے جا رہی ہوں مچھلی رکھتی ہوں میں پتیلے میں اور اس میں پانی رکھتی ہوں اُبارنے کے حساب سے ہی پانی رکھنے ہی گھر اور اس میں ہلدی ہاپ ٹی سپن ڈالنے کے اور ہاپ ٹی سپن ڈالنے کے بعد اس کو اچھا سے ملا لیجے ملانے کے بعد پانچ منٹ اُبارنے کے لیے مچھلی میں اُبارنے کے لیے اچھا سے ہلا لیجے اس کے بعد اور اس کے پانی کو نکال کے اچھا سے رکھ لیجے یہ مچھلی کو میں نے پانی سے نکال کے رکھی ہوں زیرہ کالی مرچ اور یہ پستو دانا اور یہ پیاز اور یہ ہری مرچیں یہ سب کو ایک ساتھ پسنے کا اور یہ ٹماٹر جو اس کو بھی الگ سے پسکے رکھنے یہ میں نے پیاز کا پیز بنا کے رکھی ہوں اور یہ میں نے ٹماٹر کا پیز بنا کے رکھی ہوں یہ مچھی ہے اس کا میں کاٹا نکال کے رکھی میں لکالی پرتی وہ بھی نکال دی میں نے اور یہ مچھی لال مرچ اور یہ مچھی پرائی مسالہ اور یہ دھنیا پتہ اور یہ ہری مرچیں یہ سب کو ملاتی ہے یہ دھنیا پتہ ہے میں ڈالیں اور یہ ہری مرچیں جو ڈالیں میں نے یہ سب ڈالنے کا اور یہ ہاپ ٹی سپون مچھی فرائی مسالہ ہاپ ٹی سپون مچھ لائل مرچ اور سوا دھنیا سال نمک جو میں نے اُبالنے میں بھی نمک ڈالی تھی ابھی اس کو اچھے طرح سے ملا لیے اچھا سے اس کو ملانے کے دیکھیں بڑابر مل گئے سب میکس ہونا چاہیے اچھا سے اس کے بعد اس کا کوپتہ یعنی تیار کر دیں دیکھیں یہ کوپتہ بنانے ٹائم میں ہاتھ کا دباؤں پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ٹوٹے نیو بڑھ پرائی کرنے ٹائم یہ دیکھیں اچھا سے بنانے کے کوپتہ بنانے میں ہمیشہ ہاتھ کر دباؤں ڈال کے ہی کوپتہ تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ پرائی کرنے ٹائم میں ٹوٹے نیو یہ دیکھیں پورا کوپتہ میں نے بنا لی یہ دیکھیں پورا کوپتہ میں نے بنا لی یہ دیکھیں جی 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 سیار ہو گئی ہے پورے کوپتہ میں نے سیار کر لی اب میں مچھی کا گریبی بنانے جا رہی ہوں اس میں دو ٹی سپن تیل ڈال رہی ہوں تیل ڈالنے کے بعد تیل گرم ہو جائے تو اس میں جو میں نے کڑی پتہ ہے وہ میں نے کڑی پتہ میں نے ڈال رہی ہوں کڑی پتہ ڈالنے کے بعد اس میں یہ دیکھیں یہ تیل میں پھرائی ہو رہی کڑی پتہ ابھی اس میں میتھی ڈال رہی ہوں میتھی مچھلی کے لیے بہت ضروری ہے میتھی جب لال ہو جائے تو اس کے بعد اس میں جو میں نے پیس بنا کے رکھتی تھی وہ میں نے ڈال رہی ہوں پورا پیس میں نے ڈال دی اور اس کو اچھا سے چمچ سے ہلانے کے اس کے بعد ادھرک لیسن کے پیس دو ٹی سپون میں نے ڈالی اس کو بھی اچھا سے ملا لیجی ملا لانے کے بعد اس میں ہل دی ون ٹی سپون اور اس میں یہ مچھل فرائی ہے مسالہ وہ میں نے ڈال دی دو ٹی سپون اس کے بعد اس کے بعد یہ لال میرز پورڈر ہے ایک ون ٹی سپون وہ میں نے ڈالی اس کو اچھا سے ملائیے دیکھیں میں نے ملا رہی ہوں اچھا سے اس کو پرائی کرنے کے ابھی یہ کفتر میں نے تیار کر لی اب میں کڑائی رکھ رہی ہوں کفتر کو پرائی کرنے کے لیے یہ تیل میں نے ڈالی اس کو اچھا سے گرم کرنے کے اس کے بعد اس میں جو میں نے کفتر ہے وہ ڈال رہی ہیں یہ دیکھیں یعنی کفتہ ڈال رہی ہیں آدھا کفتہ بھی ڈالتی ہو اور آدھے باد میں پرائی کرتی اس کو اچھا سے جب لائٹ پرائی ہو جائے تو اس کو یہ دیکھیں جب تک لال نہ ہو اس کو پلٹی مت کیجئے ڈال ہونے پر کو پلٹ دی یہ دیکھیں ریسے پھر پلٹنے کر لائٹ پرائی کرنے دیکھیں ابھی یہ ابھی یہ فرائی ہو گئے اس کو دیکھیں نکال لیجی یہ دیکھیں لائٹ پرائی کرنے پر اور یہ سب نکال لیجی یہ میں نے نکال لیجی اب دوسرا خفتہ میں نے ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں باقی خفتہ وہ میں نے ڈال رہی ہوں اس کو اچھا سے یہ دیکھیں یہ فرائی ہو گئی پلٹی کرتیو میں یہ بھی ہو گئی دیکھیں اس کو بھی نکال لیتی ابھی اس کو بھی اچھا سے ملایئے دیکھیں ہمیں لالی یہ اچھا سے مسالہ کو بھونیے گا تاکہ مسالہ بھونیے گا اچھا سے بھونہ رہتے ہیں تو اس کا خوزبو بھی اچھی آتی ہے یہ دیکھیں تیل الگ ہو رہی ہے اور مسالہ اچھا سے مل گئی ہے دیکھیں مل گئی ہے اب یہ دیکھیں مل گئے اچھا سے اب ٹماٹر ٹپیس میں نے ڈال رہی ہوں اور ٹماٹر کو بھی اچھا سے مل گئی ہے مل گئی ہے اچھا سے مل گئی ہے اچھا سے مل گئی ہے اچھا سے اس میں 1 ٹی سپن نمک میں نے ڈالی مل گئی ہے اس کو اچھا سے مسالہ کو بھونتی یہ دیکھیں مسالہ کس طرح سے بھون گئی ہے مسلی میں مسالہ ہی میں اچھا سے بھوننا پڑتا ہے مل گئی ہے اب یہ ہوگئے دیکھیں اب یہ کوپتہ جو میں نے پرائی کر کے رکھی تھی وہ میں ڈال رہی ہوں اس میں مسالہ میں مسالہ میں ڈالنے کے بعد اس کو ملا لیتی ہوں اس کے بعد اس میں پھانی میں ڈال رہی ہوں تاکہ وہ پھانی پھپتہ تھوڑا پک جائے اور اس کو اچھا سے ملا لیوں ملالی میں ملالی میں اچھا سے دھنیا پتہ اپر سے میں ڈال رہی ہوں اس کو بھی ملا لیں ملالی کے بعد پانچ پانچ یا سات منٹ تک اس کو پکنے دیجئے اس کو ڈھککن ڈھککر پانچ یا سات منٹ تک ڈھکیں ابھی دیکھیں پانچ ملالی کے بعد ڈھککن ڈھککن کھول دیکھیں یہ کوپتہ تیار ہو گیا ہے اس میں گیز بن کہتی ہوں ابھی یہ میں نے کوپتہ نکال رہی ہوں ڈھککن کوپتہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں میں نے کوپتہ نکال کر رکھیں اب اس کو شرف کر سکتے ہیں اور اپنے فیملی کو کھلا سکیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک سسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں